ڈلی ٹروفی بھارت کا پرتشتد گھریلو ٹارنمنٹ ہے جو ساٹھ کے دشت سے کھیلا جا رہا ہے اس ٹارنمنٹ کی خبریں بھی اخباروں میں اور سماچار کے انمہ دموں میں آتی رہ رہی ہیں لیکن اس بار بی سی سی آئی نے کچھ ایسا کیا کہ کرکٹ پریمیوں کی دلچسپی اس ٹارنمنٹ میں اچانک بڑھ گئی ہے اصل میں بی سی سی آئی نے اس بار واقعی اس بات کو سچ ثابت کیا کہ جو کھلاڑی گھریلو کرکٹ میں اچھا پرتشن کریں گے انہیں ٹیم انڈیا میں بھی موقع ملے گا ایسا پہلے بھی ہوتا تھا لیکن تب انتظار بہت لمبا تھا گھریلو کرکٹ میں سالو سال پرتشن کرنے والے پر ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تھی حالات تب اور نازوک ہو گئے تھے جب ٹیسٹ ٹیم میں کھلاڑی کا چین آئی پیل میں پرتشن کے آدھار پر کر لیا جاتا تھا لیکن پچھلے کس سمیہ میں بی سی سی آئی نے گھریلو کرکٹ کو لے کر زبردست کمبھیرتہ دکھائی ہے گھریلو کھلاڑیوں کی میچ فیس میں بڑھوتری سے لے کر شریع سیر ایشان کشن کو سینٹرل کانٹیکٹ سے باہر کرنا اس بات کی مثال بن چکا ہے اب دلی ٹرافی کے پہلے دور کے میچ کے بعد جب انگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے یا شتیال یا آکاش دیپ جیسے کھلاڑی ٹیم میں آئے تو ایک بار پھر اس بات کی تزدیک ہوئی کی اب بھارتی کرکٹ کے سسٹم میں گھریلو کرکٹ کو بھی پوری توجہ مل رہی ہے اس کا سیدھا فائدہ بھارتی ٹیم کو ہی ملے گا جب کسی بھی پوزیشن پر چننے کے لیے کپتان کے بعد زیادہ وکلپ ہوں گے بھارتی ٹیم کے پاس یہ وکلپ اب بھی ہے لیکن اس گنتی میں اضافہ ہو تو ٹیم کا ہی فائدہ ہے اس سے پہلے کہ آپ یہ سوچے کہ دلی ٹرافی میں پاکستان کہاں سے آ گیا تو آپ کو بتا دے کہ کچھ روز پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کی مکھیاں نے کہا تھا کہ پاکستان میں کھلاڑیوں کو چننے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد لی جائے گی سیلیکٹرز کا رول صرف بیس فیز دی ہوگا یہ بیان انہوں نے تب دیا تھا جب پاکستان کی ٹیم کو اپنے ہی گھر میں پہلی بار بنگوڈیش کے خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا پاکستان کے ستر سال سے زیادہ کی ٹیسٹ اتحاس میں یہ پہلا موقع تھا جب سال دوہزارز میں ٹیسٹ نیشن بننے والی بنگوڈیش کی ٹیم نے اسے ہارایا تھا وہ بھی دس وکٹ اور چھے وکٹ کے انتر سے راولپنڈی میں کھیلے گئے ان دولوں ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی ٹیم ہر ڈپارٹمنٹ میں فیل دکھ رہی تھی چوکانے والی بات یہ ہے کہ راولپنڈی میں پاکستان نے ایسی وکٹ تیار کرائی تھی کہ اس پر تیز گنبازوں کو زیادہ مدد ملنی تھی اسی لئے پہلے ٹیسٹ میچ میں وہ بینہ سپنر کے میدان میں اترے تھے پاکستان کے ٹیسٹ اتحاس میں قریب تیس سال بعد ایسا ہوا تھا جب ٹیم بینہ سپنر کے گھر میں کھیل رہی تھی یہ رنیتی بری طرح بھاری پڑی اول تو پاکستان کے تیز گنبازوں نے رراش کیا اور دوسری طرف بانگوڈیش کے سپنرز نے بازی پلٹنے میں بڑی بھومی کانے بھائی ایسے حالات میں دیا گیا کہ پاکستان کرکن مورڈ کے مخیہ کا بیان یہ بتاتا ہے کہ وہاں گھریلو کرکٹ کی حالت کتنی خراب ہے ایک وقت پر جس پاکستان کو تیز گنبازوں کی فیکٹری ہوگا جاتا تھا وہاں آج فیکٹریہ بند پڑی ہوئی ہے ان پر تالے لگ گئے ہیں اب اس سے دو چیزیں دکھاتی ہیں کہ ایک تو بی سی سائی نے کس طرح سے اپنے گھریلو کرکٹ کو ریکور کیا ہے اور پھر سے زندہ کیا ہے اور دوسری طرح پاکستان نے کس طرح سے اپنے ہی پلیئرز کی بربادی کا راستہ چن لیا ہے